تو آئیے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ائر فورس کا ریجلٹ کب آنے والا ہے اور اس کے ایکسپیکٹڈ کٹ آف کیا ہے اور فیش ٹو کب سے سٹارٹ ہوں گے اور فائنل ریجلٹ یا انرولمنٹ کب آنے والی ہے تو آئیے بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے نوٹفیکیشن کو اگر پورا پڑا ہوگا تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ میکجوم ٹائم لیمٹ ایک مہینے دے گئی ہے کہ آپ کا جس دن آن لائن ایک جامنیشن کا لاش دے ہے اس کے تیس دن کے اندر اندر آپ کا ریجلٹ آ جائے گا لیکن پچھلی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ دس دن بارہ دن میں ہی ریجلٹ آ گیا تھا کیونکہ اب جو ہے سٹیج ٹو بہت جلدی سٹارٹ ہونے والے ہیں اور فیش ٹو جو ہے بہت جلدی سٹارٹ ہونے والا اس لئے آپ کا ریجلٹ بھی بہت جلدی آنے والا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کی آج یا کر لیا پرسوں ان تین دنوں میں آپ کا ریجلٹ ہنڈڈ پرسنٹ آ جائے گا ریجلٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک دو دن میں ریجلٹ آپ کے آنے والا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں ایکسپیکٹر کٹ آف کے بارے میں تو ایکس گروپ کے لیے آپ کے کٹ آف جانے والی ہے تھرٹی ٹو یا تھرٹی تھری اگر آپ کے تھرٹی پلس ہیں تو آپ کے چینسز ہیں اور تھرٹی تھری پلس ہیں تو آپ کا ہنڈڈ پرسنٹ ہوئی جائے گا آپ فیس ٹو کی تیاری کے لیے تیاری سٹارٹ کر دیجئے اور بات کر لیتے ہیں گروپ وائی کی تو وائی میں اب کی بار کٹ آف کم جانے والی ہے تو آپ کی تھرٹی یا تھرٹی ون کٹ آف جائے گی نورملائیزیسن کے بعد تو آپ کے اگر تھرٹی کے آس پاس نمبر ہیں تو آپ فیس ٹو کی پرپریشن بہت جلد سٹارٹ کر دیجئے کیونکہ آپ کو زیادہ سمیں ملنے والا نہیں ہے فیس ٹو بہت ہی جلد سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے ایڈمیٹ کارڈ بھی بہت جلدے آ جائیں گے پتہ ہی ہوگا کہ انرولمنٹ لسٹ ان کو اگنیویر وائیو کی جو ہے دس جون دو جار تیج سے پہلے پہلے ان کو انرولمنٹ لسٹ ہیا پھر اسی تاریخ کو دس جون دو جار تیج کو انرولمنٹ لسٹ آپ کی آنی ہے تو اس سے پہلے آپ کا سارا کام ہونا ہے آپ بھی فیس ٹو بچا ہے میڈیکلز بچے ہیں پھر جن بچوں کو یہ میڈیکل ملے گا وہ بھی بچے ہیں تو اس سب پروسیجر میں بہت ٹائم لگتا ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں آپ کا ریلٹ ایک سے دو دن میں آئی جائے گا اور آپ کا جو فائنل ریلٹ اور انرولمنٹ لسٹ ہے وہ دس جون دو جار تیج کو آئے گا تو اگر آپ کے اس ویڈیو میں یہ ڈاؤٹ کلیر ہو گئے ہوں گے کہ ایر فورس کا ریلٹ کب آنے والا ہے اور ایکسپیکٹیڈ کٹ آف کیا ہے فیس ٹو کب سے سٹارٹ ہونے والی ہیں اور فائنل ریلٹ یا انرولمنٹ کب آنے والی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کو جو کی ایکزام کے ریلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں اور جس کے بھی 30 پلس نمبرہ چاہے ایکس گروپ ہو چاہے وائی گروپ ہو آپ اپنی سٹیج ٹو کی تیاری سٹارٹ کر دیجئے کیونکہ زیادہ ٹائم آپ کو ملے گا نہیں ریلٹ آنے کے بعد تھانکیو